ایسے حیرت انگیز حقائق جن سے آپ ابھی تک لا علم ہیں نہ ہی آپ ہر چیز میں ماہر ہیں اور نہ ہی آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ معلومات جتنی بھی ہو وہ کم ہوتی ہے ہماری دنیا دلچسپ عجیب اور حیرت انگیز معلومات سے بھرپور ہے جس کا تعلق زندگی کے مختلف شعبہ جات سے ہے ایسے ہی کچھ معلومات اور حقائق میں آپ کو آج اپنے اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیں گی تو ان ایپسولوٹلی فینٹیسٹک حقائق کو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اپنے دوستوں کو شیئر نہیں کریں گے تو اتنی اچھی انفارمیشن آپ کے دوستوں اور فیملی کو کیسے پتا چلے گی تو جی ہاں دوستو اپنے پہلے انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا یا اگر پتا نہیں بھی ہے تو یاہو کی مجودہ سیئیو میریسا میئر یہ دنیا کی مقبول ترین سرچ انجن یعنی گوگل کی پہلی خاتون ملازم تھی انہوں نے 1999 میں گوگل میں ملازمت اختیار کی تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا شہر نیو یورک کے ایک علاقے منہٹن میں ایک شادی پر آنے والا اوستن خرچ اسی ہزار ڈالر ہوتا ہے اور یہ امریکہ میں ایک اوست درجے کی شادی پر خرچ کی جانے والی سب سے زیادہ رقم ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چین میں 93 ملین افراد ایسے ہیں جن کا نام وانگ ہے یقیناً یہ عجیب ہے لیکن یہ اس ملک کا سب سے مقبول ترین نام ہے اندازہ لگائیے اندازہ لگائیے کہ 70 فیصد سے زیادہ عبادی جن میں مرد حضرات شامل ہیں ان کا نام وانگ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال دنیا بر میں رنوما ہونے والے کار حادثات جو ہیں اس میں 50 ملین افراد زخمی ہو جاتے ہیں یقیناً یہ کار حادثے کا شکار ہونے والوں کی ایک حیرت انگیز تعداد ہے 50 ملین کا مطلب ہے پانچ کروڑ لوگ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کی سب سے پہلی پولیس فورس ایسے قیدیوں پر مشتمل تھی جنہوں نے جیل میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا پورا کا پورا ملک ہی قیدیوں نے بنایا ہے کیا آپ جانتے ہیں ہم اکثر اوزون لیئر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اوزون لیئر کے اندر سراخ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اوزون لیئر کی سراخ کا سائز کتنا ہے اوزون لیئر کی سراخ کا سائز پورے یورپ کے سائز سے دو گناہ بڑا ہے یعنی یہ کوئی چھوٹی سراخ نہیں ایک بہت بڑی سراخ ہے آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ڈینمارک کے دارالحکومت کوپ ہیگن میں سائیکلوں کی تعداد تو وہاں پر رہنے والے افراد یعنی وہاں کی عبادی سے بھی زیادہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زیبرا سفید ہوتا ہے اور اس پر کالے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں لیکن سرکاری طور پر زیبرے کو کالا رنگ اور اس پر سفید دھاریوں والے جانور قرار دیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ الاسکا میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو وہاں پیزا کا آرڈر دینے پر آپ کو پیزا کی ڈیلیوری جہاز کے ذریعے کی جائے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کی دھار کی آواز پانچ میل دور سے بھی سنی جا سکتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی فیکٹس والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ ایسا جانا ہوگا جو کہ آپ کو پہلے کبھی نہیں پتا ہوگا پسند آئی ہے تو لائک کر کے ویڈیو کو شیر کرنا تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی یہ اچھی چھوٹی سی انٹرسٹنگ انفرمیشن ضرور مل سکے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے اور اللہ حافظ